محترم ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو پنجاب ایڈوکیشن کمپلیکس کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ صحت یابی سے ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگارِ عالم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر آنے والی مصیبت وبا اور ناغہانی آفت سے محفوظ رکھے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس سوال کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ پیپر اے اور پیپر بی دونوں میں اثر پوچھا جاتا ہے اور انتہان میں یہ سوال کبھی بھی مکمل طور پر نہیں پوچھا جاتا صرف اس کا کوئی ایک یا دو جز ہی لازمی پوچھے جاتے ہیں ویسے تو یہ سوال پیپر بی کے سلیپس میں تفصیل سے دیا گیا ہے لیکن اس کو مختصرن طور پر پیپر اے کے سلیپس میں بھی دیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے ویٹیمنٹ کیا ہے پیپر اے کے سلیپس میں یہ سوال بائیو کمیسٹری کے باب کے اندر بیان کیا گیا ہے اور پیپر بی کے سلیپس میں اسے علم العذریات کے اندر تحریر دیا گیا ہے دوستو یہ خاصہ اہم ترین سوال ہے اور تقریباً تمام پیپر اے اور بی میں لازمی اس کا کوئی جوز پوچھا جاتا ہے لہذا سوال کو غور سے ملاحظہ کریں اور سوال کی اہمیت کے پیش نظر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آئیے ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں وائٹامینز وائٹامینز جن کو حیاتین کہا جاتا ہے ہماری غزہ کا اہم ترین جوزہ ہیں اگر ان کو غزہ سے نکال دیا جائے تو غزہ کے فوائد میں بہت کمی آ جاتی ہے ثابت ہوتا ہے کہ صحت کے لئے وائٹامینز بہت اہم ہیں وائٹامینز ہمارے جسم کو امراض سے بچاتے ہیں وائٹامینز کے حصول کے لئے غزہ کو متوازن رکھنا ضروری ہوتا ہے وائٹامینز کا ذکر سب سے پہلے انیس و بارہ میں ایک ماہر سنکھ نے کیا اس نے عوام الناس کو وائٹامینز اور اس کے فوائد کے بارے میں بتلایا آج کل وائٹامینز کو مصنوع طریقہ سے بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اگر کسی مریض کو یا کسی فرد کو وائٹامینز کی کمی ہوتی ہے تو اس کو وہ وائٹامینز دوا کی صورت میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے متوازن غزہ میں پروٹین، نشاستہ، چکنائی، نمکیات اور پانی کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے اور ان اجزاء میں ویٹامینز واپر مقدار میں موجود ہوتے ہیں لیکن اگر غزہ غیر متوازن ہو تو ویٹامینز کی کمی باقی ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے بہت سی امراض ویٹامینز کی کمی سے ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی ویٹامینز سے ہی کیا جاتا ہے عورتوں میں پریگننسی کے دوران ویٹامینز کی اضافی ضرورت ہوتی ہے جس کو غزائی یا مصنوعی طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے ویٹامینز کی کمی غزائی اور عدویاتی دونوں طریقہ سے پوری کر کی جا سکتی ہے لیکن اگر ان کی کمی کو غزائی ذریعہ سے پورا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے قدرتی طور پر ویٹامینز دودھ، انڈا، گوشت، مچھلی، کلیجی، پھل، سبزیوں وغیرہ میں باکسرت پائے جاتے ہیں لیکن اگر سبزیوں کو زیادہ دیر تک پکایا جائے تو ویٹامینز لائے ہو جاتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ویٹامینز ویٹامینز کی درجہ بندی ویٹامینز کو ان کے حل ہونے کی صلاحیت کی بنیاد پر دو گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ دونوں گروپ درجہ جائل ہیں نمبر ون، وارٹر سلوبل ویٹامینز پانی میں حل ہونے والے ویٹامینز نمبر ٹو، فیٹ سلوبل ویٹامینز چکنائی میں حل ہونے والے ویٹامینز نمبر ون، پانی میں حل ہونے والے ویٹامینز وہ ویٹامینز جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں ان کو پانی میں حل ہونے والے ویٹامینز پکارا جاتا ہے جن کو عام طور پر ویٹامن بی یا بی ون بی ٹو بی سکس بی بارہ ویٹامن سی اور ویٹامن پی فولک ایسر کہا جاتا ہے اور یہ ویٹامنز وہ والے ہیں جو کہ چکنائی میں حل نہیں ہوتے نمبر ٹو چکنائی میں حل ہونے والے ویٹامنز یہ وہ والے ویٹامنز ہیں جو چکنائی میں تو حل ہو جاتے ہیں لیکن پانی میں حل نہیں ہوتے ان ویٹامنز کی اندر ویٹامن اے ویٹامن ڈی ویٹامن اے اور ویٹامن کے شامل ہیں ویٹامن اے یہ ویٹامن چکنائی میں حل ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا دودھ گوشت مکھن انڈے ہیوانی چربی کارڈ مچھلی کے تیل سبز پتو والی سبزیوں تازہ پھلوں گھی گاجر گوبی تماتر اور عام میں باقصر پایا جاتا ہے یہ ویٹامن سبزیوں میں کیروٹین کی شکل میں ہوتا ہے جب ہیوانات اس کو کھاتے ہیں تو جسم کی اندر ویٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے یاد رکھیں ویٹامن اے جسم کی نشو نما کرتا ہے جسم کی مرمت کرتا ہے یہ ویٹامن جسم کی اندر قوت مدافت پیدا کرتا ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے قوت کسی ویٹامن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر ویٹامن اے کی کمی سے عذاب میں کمزوری آ جاتی ہے اس کی کمی ہو جائے تو آنکھوں کی مائی بھی متاثر ہو جاتی ہے جلد پر خشکی آتی ہے اور چھوٹ بیماری بھی لگ سکتی ہے ویٹامن اے کی کمی سے اخطلاج کلب ہو سکتا ہے سانس کی تنگی ہو سکتی ہے نظر کی کمزوری جس کو شب پوری بھی کہا جا سکتا ہے وہ بھی لاحق ہو سکتی ہے ویٹامن بی ویٹامن بی ایک پچیدہ ویٹامن ہے اس کو سب ویٹامن سے قبل دریافت کیا گیا اور اب تک اس کی مزید کئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں اب تک اس کی تقریباً بارہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں جن میں سے چند ایک طرح زیل ہیں ویٹامن بی ون یہ ویٹامن بہت سی اشیاء میں پایا جاتا ہے دھوٹ، انڈے کی زردی، دماغ اور جگر میں پایا جاتا ہے گندم اور اناج کے چھلکے میں باپر موجود ہوتا ہے یہ ویٹامن پانی اور سپرٹ میں حل ہو جاتا ہے اگر ابالا جائے تو یہ ویٹامن ضائع ہو جاتا ہے میدے کی روٹی اور بسکٹ وغیرہ میں ختم ہوتا ہے اس ویٹامن کو تھایامین یا اینورین پکارا جاتا ہے اور اس کو انٹی نیورٹک ویٹامن بھی کہا جاتا ہے اگر جسم کے اندر ویٹامن بی ون کی کمی ہو جائے تو اس سے بیری بیری کا مرض لاکھ ہو سکتا ہے قبض ہو سکتی ہے ذہنی انتشار بھی پیدا ہوتا ہے تھکن، سر، درد، بھوک کا ختم ہو جانا اور غنودگی وغیرہ کی شکایت بھی سامنے آ سکتی ہے ویٹامن بی ون کے استعمال سے اصابی نظام میں اقتبادن آتا ہے آنٹھوں کا فیل درست ہو جاتا ہے یہ ویٹامن جسم کے اندر شکر اور نشاستہ کو جلا دیتا ہے زمانہ حمل اور زمانہ رزات میں اس کی خواتین کو زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے مارکیٹ میں یہ تجارتی طور پر انجیکشن اور ٹیبلٹ سے شکل میں کھلا دستیاب ہے ویٹامن بی ٹو ویٹامن بی ٹو کا دوسرا نام رائبو فیلون ہے یہ ویٹامن دودھ، انڈے، ہیوانے گردے، کلیجی، نباتات، گاجر، پتو والی سبجوں میں باکسرت ہوتا ہے پوبانی اور ٹماتر میں باکسرت پایا جاتا ہے اس ویٹامن کی کمی سے جلدی امراض ہو سکتے ہیں حاسمے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے قبض ہو سکتی ہے امراضِ قلب، استسکا، میدہ کی کمزوری زوفِ میدہ جس کو کہا جا سکتا ہے لاحق ہوتے ہیں پلیگرہ میں جلد، زبان اور اساب کی سوجن ہو سکتی ہے ویٹامن بی ٹو جسم کی نشو نمان کرتا ہے جلدی امراض کو دور کرتا ہے مصنوعی طور پر انجیکشن اور ٹکیوں کی صورت میں دستیاب ہے ویٹامن بی ٹھری ویٹامن بی ٹھری کا دوسرا نام نکٹونک ایسیڈ پکارا جاتا ہے اس ویٹامن کو پانی میں بھی حل کیا جا سکتا ہے ایک مقید ویٹامن ہے جس کے استعمال سے چیرہ اور ہاتھ سرکھی مائل ہو جاتے ہیں لیکن یہ علامت دست منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے یہ ویٹامن پلیگرہ کے امراض میں بہت مفید ہے اور یہ مرض عام طور پر غیر متوازن غزہ سے لاحق ہوتا ہے ویٹامن بی ٹو یہ ویٹامن بی پانی میں حل ہو سکتا ہے زیادہ تر انڈے اور گندم کی اندر پایا جاتا ہے ویٹامن بی کی ایک اہم قسم ہے بظاہر ایک مفید ویٹامن ہے جس کی کمی سے کافی سارے اضلاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کی کمی اگر دور کر دی جائے تو اضلاتی تکالیف میں بہتری آ جاتی ہے ویٹامن بی فائیو ویٹامن بی فائیو کا دوسرا نام فولک ایسڈ ہے ویٹامن پانی میں حل ہونے والا ہے زیادہ تر پالک اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کلیجی اور کھمیر میں ملتا ہے اور مصنوع طور پر بھی تیار ہوتا ہے دورانے حمل میں ہونے والی خون کی شدید کمی میں بہت زیادہ مفید ہے اس کا تعلق خون کے ریڈ بلیٹ سیل گروپ سے ہے اس ویٹامن کا میکرو سٹک انیمیا میں بہت پائدہ دیتا ہے لیکن یہ ہائپو کرومک انیمیا میں مفید نہیں ہے ویٹامن بی سکس ویٹامن بی سکس کا دوسرا نام پائرڈ آکسن ہے یہ ویٹامن دالوں میں اور کلیجی میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس کی کمی سے خون کے سرخ مادے میں خرابی آتی ہے اور اس کی کمی سے ازلاتی عوارض بھی لاحق ہو جاتے ہیں یہ ازلاتی عوارض اور ایکسرے سکنس میں مفید ہیں ایام حمل کی الٹیاں درد شکیکہ میں مفید ہے اس کا استعمال بزریا ازلاتی انجیکشن ہوتا ہے ویٹامن بی بارہ اس کا تجارتی نام سیٹا من ہے یہ ویٹامن جگر دالوں اور خمیر میں پایا جاتا ہے ویٹامن بی بارہ کی کمی سے خون کی خطرناک سنگ کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ یعنی برین افیکٹڈ ہو جاتا ہے یہ خرابی اصاب زوف اصاب وغیرہ میں بہت کام کرتا ہے مسنوی طور پر سرخ رنگ کے جہر کی صورت میں ملتا ہے اور مار کیٹ میں انجیکشن کی صورت میں بھی تستیاب ہے ویٹامن بی کمپلیکس ویٹامن بی کمپلیکس حقیقت میں ویٹامن کا ایک مجموعہ ہے جو کہ مکمل طور پر اصابی کمزوری بخار کی کمزوری پتھوں کی کمزوری جنرل کمزوری بھوک نہ لگنا خون کی کمی وغیرہ میں انتہائی مفید ہے ایام حمل کی خرابیوں میں بھی فائدہ دیتا ہے یہ ویٹامن گولیوں اور شربت کی صورت میں واضح طور پر دستیاب ہے ویٹامن سی ویٹامن سی کا دوسرا نام اسکاربک ایسڈ ہے اور اس ویٹامن کو اٹھارویں صدی میں دریافت کیا گیا یہ ویٹامن کثیر مقدار میں پرش پھلوں اور سبتیوں میں ملتا ہے پھلوں میں یہ ویٹامن لیمو سنگترا مالٹا کیمو آملہ امرود میں پایا جاتا ہے جڑوں والی سبزیوں میں یہ خاص طور پر آلو میں باکسرت ہوتا ہے اناج اور دالوں میں یہ ویٹامن نہیں ہوتا لیکن اگر اناج کو اس قدر بھگویا جائے کہ ان کی کون پر نکل آئیں تو یہ ویٹامن مل جاتا ہے اور ہوانی غزاؤں میں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے اگر جسم کے اندر ویٹامن سی کم ہو جائے تو مسوروں سے خون آنے لگتا ہے مسور نرم ہو جاتے ہیں خون کی کمی ہوتی ہے اور زخموں کے مندمل ہونے کی رفتار سست ہو جاتی ہے قبل از وقت بڑھاپا آ جاتا ہے تھائی رائٹ گلینڈ کی کارکردگی ناپس ہو جاتی ہے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے سستی تھکاوت بھوک کی کمی پٹھوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے اور اس ویٹامن کی کمی سے سکروی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے آرن کے اندازب کی شراب بھاڑ جاتی ہے یہ خاص پروٹین بناتا ہے جو زخموں کو مندمل کرتی ہے ویٹامن سی کے استعمال سے جلد اور مسوڑے صحت مند ہو جاتے ہیں یہ پانی اور غزہ کے علودہ اثرات کو دور کرتا ہے اس کے استعمال سے خون کی کمی بواسیر جلد پسرو دبے دانتوں کے امراض سے خصوصی نجات مل جاتی ہے ویٹامن ڈی ویٹامن ڈی کا دوسرا نام کیلسی فیرول ہے یہ ویٹامن چکنائی میں حل ہو جاتا ہے ویٹامن ڈی تقریباً ان تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے جن میں ویٹامن اے شامل ہوتا ہے یہ ویٹامن کارڈ مچھلی کے تیل دھوڑ مکھن گوشت سبزیوں میں باکسرت پایا جاتا ہے اس ویٹامن کی حصول کا ایک قدرتی ذریعہ دھوپ ہے جب دھوپ براہ راست جلد پر پڑتی ہے تو جلد کے اندر موجود ایک خاص مادہ ویٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے جسم میں ویٹامن ڈی کی کمی سے کسا کا مرض ہو جاتا ہے ہڈیوں میں خرابی آتی ہے ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں دانتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور پائیوریا ہو سکتا ہے قبل از وقت بڑھاپا آ سکتا ہے پیرا کھائی رائٹ گلینڈ کے افعال میں خرابی آتی ہے اور تشنج یا مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں ویٹامن ڈی کے استعمال سے ریکٹس کا مرض جس میں ہڈیاں ٹیڑی ہوتی ہیں دروس تو ہو سکتا ہے یہ ویٹامن جسم میں فاس پورس کیلشیم اور مادنیات کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے دانتوں کو امراض سے بچاتا ہے درانے حمل استعمال سے یہ زچہ اور بچہ دونوں کو فائدہ دیتا ہے ہڈیاں جو کیلشیم کی کمی سے کمزور ہو جاتی ہیں ان میں کیلشیم کا انجزاء پڑھا کر ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے ویٹامن ای ویٹامن ای کا دوسرا نام ٹوکوفی رول ہے اور چکنائی میں حل ہونے والا اہم ترین ویٹامن ہے اس ویٹامن کا حصول نبات آتی تیل گندم سورج مکھی کے بیج سویا بین سے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ انڈے مکھن کچھے پوٹے ہوئے اناج گوشت سبز پتوں والی سبزیوں میں بھاکسرت ملتا ہے ویٹامن ای کی کمی سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں سینے کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں خون میں لوٹروں کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر ویٹامن ای کی زیادہ عرصہ تک ڈیپیشنسی برقرار رہے تو تولیدی نظام بھی خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسکات ہو سکتا ہے اور عورتوں اور مردوں میں بانج پن بھی شروع ہو سکتا ہے ویٹامن ای کے استعمال سے بابتوں کو آکسجن کی سپلائی درست طریقہ سے میسر آتی ہے ویٹامن ای کا استعمال جسمانی قوت اور تولیدی نظام کی بہتری فرہم کرتا ہے یہ ویٹامن اروک شارعہ کو پھیلاتا ہے اور یوں خون بابتوں تک چلا جاتا ہے خون کے اندر لوٹڑوں کو تحلیل کرتا ہے اور مزید ان کو جمنے سے یا بندنے سے روکتا ہے لیکن خون کا عام اجتماد اس سے متاثر نہیں ہوتا ویٹامن ای امراض قلب جوڑوں کے امراض دمان سانس اور پھیپنوں کے امراض میں تحفظ فرہم کرتا ہے ویٹامن کے ویٹامن کے چکنائی میں حل ہونے والا اہم ویٹامن ہے جو سبز پتوں والی سبزیوں کے اندر کثیر مقدار میں ملتا ہے پالک گوبی میں بھی کافی حد تک میسر ہے گندم سیم کے بیج اور سویا بین میں بھی پایا جاتا ہے اگر جسم کے اندر ویٹامن کے کم ہو جائے تو اس ویٹامن کی کمی سے زخم سے بہنے والے خون کے بند ہونے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے اس مناسبت سے اس کو انجماد یعنی خون جمانے والا ویٹامن بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے سفرا کی کمی کی صورت میں اس کا انجزاب جگر اور آنٹوں کے اندر کم ہو جاتا ہے حاملہ خواتین میں اگر زچگی سے قبل اس ویٹامن کا استعمال کروا دیا جائے تو اس کی وجہ سے زچگی کے ممکنہ خطرات سے زچہ اور بچہ دونوں ہی محفوظ رہتے ہیں ویٹامن کے کا استعمال جریانے خون جرکان شدید والے میں ہوتا ہے اگر قرآن جرکان ہو تو اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے مینہ فیٹھون کا اثر ویٹامن ای کی طرح ہی ہے اس لیے اس کے پانچ میلی گرام کے روگنی محلول کا ازلاتی انجیکشن بہت مفید ہوتا ہے ویٹامن کے سے جگر کے فیل کی درستگی میں بہت مدد ملتی ہے اور جرکان کے مرض میں بھی بہت پائدہ ہوتا ہے ویٹامن پی یہ ویٹامن پانی میں حل ہونے والا ویٹامن ہے جو لیمو کینو مالٹا سنگترا میں باقصرت پایا جاتا ہے اس ویٹامن کی کمی سے خون ارو کے شاریہ سے نکل کل دیرے جند جمع ہو جاتا ہے ویٹامن پی کی کمی سے ہیموفیلیا کی بیماری ہو سکتی ہے یہ ویٹامن دردے گردہ میں مفید ہے اور قدرتی طور پر ویٹامن سی سے ملا ہوتا ہے ناظرین اکرام ہم نے آپ کو آج اسسسٹنٹ فارم اسسٹ کے پیپر اے اور بی میں پوچھے جانے والے اہم ترین سوال ویٹامن کے بارے میں بتلایا ہم یہاں دوبارہ آپ کی یادہانی کے لیے اس کا مقصر انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں تاکہ آپ مزید ویٹامن کے بارے میں جان سکے ناظرین اکرام ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ویٹامنز یعنی حیاتین بہت نامیاتی مرکبات ہیں جو انسان میں پیدا نہیں ہوتے لیکن ان کا غذاب میں شامل ہونا نہایت ضروری ہے ویٹامنز جسم میں مختلف افال سر انجام دیتے ہیں جیسے یہ انرجی بھی پیدا کرتے ہیں اور اگر ان کی کمی ہو جائے تو کافی ساری بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے نائٹ بلائنڈنیس بیری بیری اور ہٹیوں کے امراض اس کے علاوہ دین کے امراض اور جلد اور سینے کے امراض بھی شامل ہیں کلاسیفکیشن آف ویٹامنز حیاتین کے دو بڑے گروہ ہیں جو کے درد زیل ہیں نمبر ون چکنائی میں حل پذیر ہونے والے ویٹامنز جن کو فیٹ سلوپل ویٹامنز بھی کہا جاتا ہے اور نمبر ٹو پانی میں حل پذیر ہونے والے ویٹامنز جن کو باٹر سلوپل ویٹامنز بھی بکارا جاتا ہے اگر ہم چکنائی میں حل پذیر ہونے والے ویٹامنز کی بات کریں تو یہ درج زیل تداد میں ہیں جو کہ چار ہیں ویٹامن اے ویٹامن ڈی ویٹامن ای اور ویٹامن کے ویٹامن اے دودھ دودھ کی مصنوعات مکھن کریم جنوروں اور مچھلی کے جگر کے تیل گائیں کی چکنائی اور انڈے وغیرہ میں باکستر پایا جاتا ہے سبس ترکاریوں میں جیسے گاجر پھلو میں جیسے خوبانی کیلہ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے ویٹامن اے کی کمی سے جو پہلی بیماری لاحق ہوتی ہے اس کو شب کوری یا رات کا اندہ پن پکارا جاتا ہے ویٹامن اے جب کسی بھی مریض کے جسم کے اندر کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی جو انٹرنل علامتیں آتی ہیں ابتدائی علامتیں ہیں ان میں جلد کا خوشک اور خردرہ ہو جانا بازوں اور پیاروں پر خاص قسم کے پوڑے پھنسیوں کا نکلنا ہے ویٹامن اے کی شدید کمی ہو جانے کی صورت میں کارنیاں تباہ ہو جاتا ہے کارنیاں تباہ ہونے سے آنکھوں کی کمزوری لاحق ہوتی ہے اور پھر اندہ پن پورا ہوتا ہے نمبر ٹو ویٹامن ڈی جس کو تاپے ریکٹس بھی کہتے ہیں یاد رہے کہ ریکٹس ایسی بیماری ہے جس میں ہڈیاں کیلچم کی نہ کافی مقدار ہونے کے سبب نرم پڑ جاتی ہیں اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو ہڈیوں میں یہ خرابی مستقل بنیاد پر ہو جاتی ہے ویٹامن ڈی کو دھوک سے بڑی مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ قدرتی طور پر اس کے دوسرے جو بڑے ماخذ ہیں ان میں دودھ دودھ کی مصنوعات بشمول مکھن انڈے مچھلی کے جگر کا تیل وغیرہ شامل ہے ویٹامن سی کو جتنے بھی سبز ترکاریاں ہیں اور گندم کے مفضیات وغیرہ ہیں ان سے حاصل کردہ جو تیل ہوتا ہے ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے ویٹامن کے یہ وہ شیئر یا اشیاء کا گروپ ہے جس کی کمی سے کون کے جمنے کا وقت متاثر ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی مریض کے جسم کے اندر ویٹامن کے کی کمی ہو جائے اور اس کو کوئی جوٹ وغیرہ لگے تو خون کی جو بہاؤ ہوتا ہے وہ آسانی سے بعد نہیں ہوتا ویٹامن کے کو سبز پودوں میں باکسرت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے دیگر دوسری سبزیوں جیسے ککڑی، ہری، پتے، سویا بین، ٹماٹر میں کافی مختار میں یہ پایا جاتا ہے نمبر ٹو ویٹامن کے گروپ کی بات کریں تو ناظرین اکرام دوترا گروپ جو ویٹامن کا ہے وہ پانی میں حل پذیر ویٹامن جس کو پاٹر سلوبل ویٹامن کہا جاتا ہے جس کے اندر مزید درج زیل اقسام کے ویٹامن ہیں جن کو بی ویٹامن کہا جاتا ہے جن میں ویٹامن بی بان، ویٹامن بی ٹو، بی سکس، بی بارہ اس کے علاوہ فولک ایسڈ اور ویٹامن سی شامل ہیں ویٹامن بی بان کی بات کریں تو اس کو تھایامن یا اینورین پکارا جاتا ہے اور انتہائی درجہ حرارت پر یہ ویٹامن دائے ہو جاتا ہے بعض قدرتی غزائیں اس ویٹامن سے بارپور ہیں جیسے انڈے کی زردی، خوشک خمیر، گندم کے بیج، مٹر کے دانے وغیرہ اگر ہم بیماری کے لحاظ سے بات کریں تو اس ویٹامن کی کمی سے بیری پیری کا مرض ہو جاتا ہے اور بیری پیری ایک ایسا محلک مرض ہے جس میں دل کے ادرات بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں مریض کو سردرد، تھکن، بھو کا ختم ہو جانا غنودگی اور چڑچڑے پان کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں ویٹامن بی ٹو کو رائبو فلیون بھی کہا جاتا ہے اور حرارت کی موجودگی میں یہ مستحی کم رہتا ہے اس کی بڑی مقدار میں دودھ، انڈے، گوشت، جگر، گردے، ہری سبزیاں، خوبانی اور ٹماٹر میں اس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اگر ویٹامن بی ٹو کی کمی ہو جائے تو جلد متاثر ہوتی ہے اور موہ کے آخری حصے میں سوزش آ جاتی ہے اور آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں ویٹامن بی سکس کی بات کریں تو یہ دالوں، جگر اور خمیر میں پایا جاتا ہے بڑی عمر کے لوگوں میں اس کی کمی سے خون کا سرخ مادہ جو نقص والا تیار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پائری ڈاکسن کی بڑی مقدار مریض کو کھلانی پڑتی ہے ویٹامن بی بارہ کی بات کریں تو یہ جگر، دالوں اور خمیر میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر یہ جسم میں کم ہو جائے تو ایک خاص قسم کا خون کی کمی ہو جاتی ہے چونکہ پھر کمی اگر ہو جائے تو اس ویٹامن کی روزانہ کی خورات تقریباً ایک میلی گرام مریض کو شروع کروائی جاتی ہے ویٹامن بی بارہ کی کمی سے خون کی خاص کمی کے علاوہ دیگر نفسیاتی امراض بھی شامل ہیں فولک ایسٹ یہ جگر، خمیر اور ہاری سبجوں میں کافی مقدار میں ہوتا ہے یہ از خود غیر عامل ہے یعنی خود کام نہیں کرتا لیکن جسم میں حیاتیاتی طور پر عامل شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے فولک ایسٹ کا تعلق خون کے صرف ذرات کے معمول کے مطابق افعال سے ہوتا ہے اگر کسی افراد کے جسم میں فولک ایسٹ کی کمی ہو جائے تو خون کے ایک خاص قسم کی کمی پیدا ہوتی ہے جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کی ضرورت تقریباً پچاس میلی گرام خوراک دینی پڑتی ہے ویٹامن سی ناظرین اکرام ویٹامن سی ہمارے معاشرتی طور پر باکسرت پایا جانے والا ایک ویٹامن ہے جو کہ آپ کو ہر قسم کے پودوں بالخصوص اکتے ہوئے پودوں میں باکسرت مل سکتا ہے ہوا کی موجودگی میں حرارت کے استعمال سے یہ ویٹامن تیزی سے تقصید ہو جاتا ہے لہٰذا اگر خوشک ٹماٹروں کی بات کریں تو خوشک ٹماٹر میں اپلو ہوئے ٹماٹر کے مقابلے میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ پلانے کے زمانے میں تیز بڑھ ہوتری کے وقت اور جبکہ شریعت بیماری ہو تو ویٹامن سی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اس ویٹامن کو دافع اسکر بوت بھی پکارا جاتا ہے اسکر بوت ایسی بیماری ہے جس میں مسوروں میں سوزش ہو جاتی ہے خون بہتا ہے دان کمزور ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے دوستو ہمارے اس چینل کا مقصد ایسے تمام امیدواروں کو جو پارمیسی اسسسٹنٹ یا بی ٹیکنیشن کا اگزام دے رہے ہیں مکمل راہنمائی کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمام امیدوار اپنا داخلہ بھجوانے سے لے کر سلیبس تک اور سلیبس سے لے کر اگزام پاس کرنے تک اور اپنے سرٹیفکیٹ کو وصول کرنے تک کی تمام انفارمیشن حاصل کرنے اس مقصد کے لیے ہم ہر ویڈیو کے آخر میں چاند اہم ترین کوئسٹنز پیش کرتے ہیں جو کہ آپ کو فارمیسی اسسسٹنٹ اور دیگر امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو اگر آپ گوھر سے ملاحظہ کریں اور آپ کو کہیں پر بھی کوئی دھکت یا مسئلہ پیش آئے تو ازراح مہربانی ہم سے رابطہ فرمائیں اہم ترین سوالات آپ کے سامنے سکرین پر پیش خدمت ہیں اور ان کے جوابات بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں ویڈیو کا بار بار ویزٹ کرنے پر آپ انشاءاللہ بغیر کسی بھی اذا کی مدد یا ٹویشن کے ان سوالات کو سمجھ جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی دشواری کے آپ تک پہنچ جائیں تو برائے مہربانی ہمارے ایڈیوکیشنل چینل فارمیسی ایڈیوکیشن پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اطلاع دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی فارمیسی کے انتحان میں یقینی کامیابی حاصل کر سکیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر انتحان میں کامیابی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ